ہینا خان کو لے کر آج بہت دکھ کی خبر سامنے آ رہی ہے ہینا کی طبیعتات کافی خراب بتائی جا رہی ہے آخر کیسی ہے ہینا آج بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایک بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں کینسر اس بیماری سے تو ہر کوئی بہت ہی ڈرتا ہے اور جب کینسر لاسٹ سٹیج پر ہو تب اس کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے مولی وڈ میں کئی سیلبرٹیز اس خطرناک بیماری سے جوچ چکے ہیں اور جب بھی کسی سیلبرٹی کو یہ بیماری ہوئی ہے تو تب اس نے اپنا علاج باہر جا کر کروایا ہے ریسنٹلی ہینا خان نے اپنے کینسر کی نیوز اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی تھی ہینا خان اس سمیں ممپئی کے کوکیلہ بین ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ اپنے کینسر کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں جس پر انہیں کئی لوگ پریز کر رہے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کافی تکلیف دے ہیں ہینا اپنے کام اور کینسر کی ٹریٹمنٹ کو صحیح سے مینج نہیں کر پا رہی اور آج خبر سامنے آئی ہے کہ ہینا کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے ہینا خان اس سمیں کینسر کے تھرڈ سٹیج پر ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی ہیوی ڈوز دیے جا رہے ہیں اور ان کی کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی دن بہ دن کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی باڈی پر بھی اب مارکس دکھائی دینے لگے ہیں اور ان کے بال بھی اب جانے ہی لگے ہیں لیکن وہیں کئی سٹارز کا انہیں یہی مشورہ ہے کہ وہ بھارت میں نہیں بلکہ فورن جا کر اپنا علاج کروائیں کیونکہ انڈیا میں ابھی تھرڈ اور فورت سٹیج کے کینسر کا علاج اتنا اچھا نہیں ہو رہا لیکن ہینا تو یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے دیش میں رہ کر ہی اپنا علاج کروائیں اور سبی کو پروف کریں کہ بھارت میں بھی کینسر کا اچھا علاج ہو سکتا ہے لیکن آج خبریں سامنے آئی ہیں کہ ہینا خان کو ایمرجنسی میں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے کیونکہ کام کے دوران اچانک سے ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی ہینا کی ہیلتھ کو لے کر ان کی ماں اور ان کا بوائی فرنڈ روکی جیسوال کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہینا اپنے کام سے بریک لے لیں اور اپنے ایک ٹریٹمنٹ پر ہی بہت دھیان دیں کیونکہ ابھی ان کے لیے اتنا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ہینا کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارے اگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور بیچ میں وہ اپنے کام کو نہیں روک پائیں گی اور یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اپنا علاج بھارت سے ہی کروا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے کام اور علاج دونوں کو ہی مینج کر سکیں ویل دوستو اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجے گا اور ہینا کی ہیلتھ کے لیے کومنٹ باکس میں پریئرز لکھنا مت بھولیے گا اور اگر اس مشکل وقت پہ آپ بھی ہینا کو سپورٹ کر رہی ہے تو ویڈیو پر ان کے سپورٹ کے لیے لائک تو بنتا ہے